بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے تو جناب عید الحضر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ہم لوگ کسی کام سے گزر رہتے ہیں تو سوچا آپ لوگ کو کراچی کی منڈی کی سیر کروا دیں دیکھا ہے آپ کو کتنے پیارے پیارے جانوان آئے ہوئے ہیں اور یقین کریں جب یہ سب ایوینٹ دیکھتے ہیں تو اپنے مذہب پر اپنے اتنے پیارے تہواروں پر پیار آنے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنے پیارے پیارے ہم لوگوں کے لیے تہوار بنائے ہیں کبھی عید کبھی رمضان کبھی عید اللہزہ اور سنت ابراہیمی کا ٹائم آ رہا ہے اور لوگ ماشاءاللہ کتنی بھی مہنگائی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسے وسیلے بنا دیتا ہے کہ لوگ اس پیارے کو سر انجام دیتے ہیں اچھے سے اچھے جانوان خرید رہے ہیں لوگ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی عید میں کافی ٹائم ہے لیکن جو قربانی ہیں آپ جانوان کے خدمت کرتے ہیں اتنے دن اپنے پاس اکر اس سے پیار ہو جاتا ہے آپ کو اور اپنی پیاری چیز جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو اس کا تو عجر و سوا بھی بے پڑھائیں کیونکہ جب آپ ایک چیز کو اتنے دن تک اپنے ساتھ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے پالے ہوئے جانور سے بھی پیار ہو جاتا ہے اور جب اسے ہمیں زبا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہی قربانی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے لئے کتنا صبر کرتے ہیں اور اس کو بہت خوشی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں تو بس یہاں پہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں خواتین بھی آ رہی ہیں اب تو منڈی میں جب ہم جھوٹے سے ہوا کرتے تھے تو ہمارے ابو ہمیں منڈی نہیں لے کر جائے کرتے تھے کہ نہیں بچیاں نہیں جاتی لیکن اب تو ماشاءاللہ مانڈرن ہو چکا ہے زمانہ اپنی اپنی کنوینس میں خواتین فیملیز آ رہی ہیں اور اپنے پسند کے جانور لوگ لے کر جا رہے ہیں تو بس یہی ہے کہ اچھی سے تیاری ہو اور اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے ان کی نیتوں کو ان کے عمال جو اس قربانی کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچانا چاہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے کیونکہ ہماری تو نیت ہی اللہ تک پہنچتی ہے باقی اس کا گوش وغیرہ تو اس سے انجوائے تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں اس رب تک تو صرف ہماری نیت ہے اور اللہ تعالیٰ جو لوگ نہیں کر پارے ہیں اس سال اگلے سال ان کو بھی اس فریضے کی سعادت عطا فرمائے پروردگار ماشاءاللہ بہت کیوٹ جانور آئے ہوئے ہیں اور منڈی میں بس اس قدر گرمی تھی اس قدر گرمی تھی لیکن بس ایک شوق تھا کہ بھئی جانور دیکھنے ہیں گائیں بکرے اور بس یہاں کی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں آگئی تھی بچوں کا دل چاہ رہا تھا فرنچ فرائز کھانے کا تو میں نے کہا کہ گھر میں ہی بنا لیتے ہیں اب جو میں آلو کے لیے کھڑی ہوئی کٹنے کے لیے تو وہ اتنے خراب آلو نکل رہے تھے اس میں سے کہ باہر سے تو اتنے اچھے لگ رہے تھے کیونکہ بچے ایسا ہوتے ہیں کہ باہر کے فرائز کھاتے ہیں ان کے دل بھاری ہو جاتے ہیں اور بس یہی تھا کہ گھر میں اچھی چیز بھی مل جاتی ہے اور زیادہ مقدار میں بچے کہاں بھی لیتے ہیں لیکن کافی خراب نکل گئے تھے آلو بریانی کے ٹائم پر بھی یہی تھا اب انسان کیا کرے کوئی چیز کھول کے تو دیکھ سکتا نہیں ہے چیزیں ایسی ہوتی ہیں بس یہی تھا کہ ان کو اچھی طرح سے فرائز کھر لیا تھا اور بچوں کے لیے فرائز بنا رہی تھی ارے باہ بھئی کیا بنا دی اچھ پر تم لوگ کیا کھانے بناتے رہے ہیں یہ آپ آلو لے کر آنے ہیں یہ دیکھیں یہ بات کیوں خراب نہیں تھی یہ ہو گیا وہی تو بریانی میں بھی ایسے ہی ٹگا یہ جو اور ہے ہاتھ کو باپنا کیا یہ تو صحیح کیسی بیمانی چل رہی ہے یہ دیکھیں اب کیا ہو کتنا بھیکے انسان جناب بھی یہ سائمہ نے بھیج دیتے مجھے سائمہ نے اتتے ساری کباب پریج دیا مجھے ایسے میں میں نے بریانی بنائی تھی تو وہ میں نے کہا کھوڑی سے سائمہ کے ساتھ شیئر کروں اس میں وریشہ کے ہاتھ یہ کباب پریج دیتے ساری مجھے تو بس آج یہ میرے کام آرہے ہیں یہ ایسا فریز واب آئیٹا موتا ہے خوشبو اتنی اتشی آرہی ہے ماشاءاللہ بہت مزکے لگ رہے ہیں اس کے ہاتھ نے بہت ٹیسٹس آئمہ کے تو بس کرتے ہیں ان کو فرائی کرتے ہیں میں منا بھی نہیں کر رہا ہوں نے مرمتی کو بولا کہ اس کی کیا دورتی میں نے بولا نہیں کوئی بات نہیں اچھے خوشبو آرہی ہے ممہ شامی کباب کا آپ کی فیورٹ ڈش ہے اللہ بتا تھا کہ اس فPS سے کھڑی کے لگو compartilھی مممہ شامی کباب دوسری میرے بڑے والے بھائی کو بہت پسند جا لینڈ بھائی کو بہت پسند ہماری بڑی والی آپ نے بہت اچھے بہتzech ڈالی نائن ورمانی بھوسکت بناتے ہیں نائن ورمانی بھ Lisem اچھا دیکھ سے نیق scan سادھی دہلی والی بہت اچھی بناتی ہے شادی ہو کے میں ہی گئی ہے نا ماموں کی آہو ان کو کھانا پکانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا جیسا پکتا تھا جیسا امی بناتی دی ایسا ممانی جان بناتی ہے ہماری آپ ہی ہاتھ میں ہوتیلز چاہ گیا دیکھو سائمہ نے اگدم سے کیسے سننی ہوئے بلکی بات تم بھی حران ہوئی اگدم سے مکی دعا کبھول ہوئی بہن ہے سائر سباتے دوست دے بہت اچھی مکی دی میں تہرام ہوئی ہم آپ نے کھانے دوائی کیا میں شوک سے تک بریانی کھاتی دی ہم سب کھاتے ہیں ہم تینوں کو پسرنے کے لئے چامل اتنے پسر نہیں ہے تو بنانا کٹلس سائمہ انٹی کیا بھیجنا سوائبہ کو پسرنے نا اچھا امبا تو ایسے پہ بتاؤں گی کل مجھے جانے شاپ پہ جلدی ٹھیک ہے دی امبا وہاں کریے انہا پاک کوئی کام ہو جائے آپ لوگ بھی آئیں جلدی جلدی شاپ پر آپ لوگ آئیں نہیں رہے اید کی شاپنگ ہماری شاپ سے کر لیں ہید کی شاپنگ کی آئی تو بخری دی لاؤ امبا لیکن کپڑ تو پہنتے ہوں گے نا مطلب سادھے قردیاں ہیں ہم آئے پاس تو وہیں ہیں آپ لوگ ہم سے شاپنگ کر لیں نوان کی ہاں مکٹ ممہ آپ یہ دو اور کیا کرنی ہے ٹھیکن میں کیا مزہ آتا ہے؟ ٹھیکن میں جو مزہ ہے وہ ٹھیکن میں کافت ہو رہے ہیں بس وہ ٹیسٹ ہے بیماری ہے ٹھیکن میں بیماری ہے اچھا جناب میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں کہا تھا اور آج بھی آپ لوگ اسے انناؤنس کر رہی ہوں کہ اگر کسی کی نظر میں کوئی ہائی کورٹ کے وکیل ہوں کسی کے بھائی بہن یا بیٹا یا کوئی بھی تو پلیز ہم سے کانٹکٹ کیجئے کسی کو ضرورت ہے ہائی کورٹ کے وکیل کے لیے اور بس اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں میری طرف سے تو اللہ حافظ باقی کے کباب بہت مزے کے تھے بچوں نے اور زیشان نے ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا بہت مزے کے لگے آپ لوگ بھی اچھے اچھے کومنٹس کرتے رہا کریں اور شہزادی زنب کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے رہا کریں ریشہ ہی تم کیا بکھرا کے بیٹھی بھی ہو اتنے کپڑے بکھرا لیے مجھے باٹنے جانے بھابا کے ساتھ جی اممہ اممہ تھیلی میں ڈال گی بس جلدی کرو آنس میں اٹھائیں ریشہ یہ کپڑے یہاں دیر ہو رہی ہے پتہ دوماں چھوڑ کے آنوں میں چھے جناب ایکل ہم باٹیں گے ایکل باٹیں گے نا زیشان تو آپ شوق باٹیں گے تو بھی انہذا نظر آئے گا کل کل کے لوگ لازمی رہی وقت کھم نہیں کستا ہے ہم باتا بس اب ہم یہ اید سے پہلے باٹ دیں گے کپڑے تاکہ اید سے پہلے سب لوگ تیاری کر لیں اس کے ساتھ کی چوڑیاں وغیرہ بھی لے کے جانے گھڑیاں بھی اچھا چوڑیاں بس اب آج ہی باٹ دیں نا اید سے پہلے آج ہی سب نمٹا رہے آپ کو آپ شکاہ رہے گے بچے جو بچارہ پہنے چاہے پہنے دو جب نہیں پہنے ہی نا وہ کپڑے باہر اپنے الگ کر دو تم دونوں چھوڑے دیں گے بچے لرن کے سارے کپڑے چھوڑے ہو گئے تاکہ بچے کپڑے کپڑے چھوڑے ہو گئے کپڑے آپ کے کپڑے چھوڑے ہو رہے ہیں ٹھیکے ساری چھوڑیاں اچھا زیشان کہاں لکے جائیں گے ابھی مہا پری چاہاں بچے زونزون سنی پورے سے یہ لے کر آئیے گا یہ لے کر آئیے گا بچے لے کر آئیے گا بچے لے کے بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں دکھائیں گے ہم آپ کو ان کے ویڈیو بلوک دیکھتے ہیں بہت اللہ کا شکر سبسکرائب نہیں کرتے مہا زیادہ بھی نہیں کرتے بہت ٹھیک ہے